مہترم حضرات گدشتہ دو دنوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کا ذکر ہو رہا ہے پہلی نصیحت کا ذکر چل رہا ہے آج کیسے مجلس میں بھی اسی نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑا گناہ جو امت میں عام ہو رہا ہے اس کو بیان کیا جائے گا بہت مختصر انداز میں انشاءال کافی لوگوں نے فون پر کہا کدھرہ اس سے متعلق کشاہ بھارت گا تو مسلمانوں وہ گناہ کیا ہے وہ ہے گناہ خودکشی کا ہے خودکشی کا گناہ بڑا جرم ہے گناہ کبیرہ ہے شریعت میں حرام ہے لیکن آج یہ امت میں بہت زیادہ عام ہو رہا ہے کبھی دیکھو کسی کو امتحان میں کالیج میں نمبر کاما جائے خودکشی کر لیتا ہے کسی کو کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے خودکشی کر لیتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے عورت خودکشی کر لیتا ہے کبھی شوہر خودکشی کر لیتا ہے کبھی انسان تنگی میں مبتلا ہو جائے خودکشی کر لیتا ہے مسلمانوں یہ ہماری بزدلی ہے کہ ہم ہمت ہار جاتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے ہیں وہ ڈٹ کر مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہیں پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہیں جہاں تک اللہ نے استطعاد دی ہے طاقت دی ہے قطرت دی ہے اپنی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں تک ہو سکے تدبیریں اختیار کرنا چاہیے تدبیریں اختیار کر کے اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تکلیف دینے والی ذات اللہ کی ہے مصیبت دینے والی ذات اللہ کی ہے پریشانی دینے والی ذات اللہ کی ہے تکلیف کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے مصیبتوں کو ختم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے مسلمانوں یہ جو زندگی ہے یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا عظیم توفہ ہے ہر بندی کو اس نعمتِ عزمہ سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے چونکہ اس دنیا کے اندر انسان کو صرف اور صرف ایک ہی بار آنا ہے ایک ہی بار انسان اس دنیا میں آتا ہے اللہ نے آزمائش کے لئے بھی تاکہ اللہ رب العزت دیکھیں کہ میرے بندوں میں سے کون سے بندے اچھے کام کرتے ہیں اور کون سے بندے برے کام کرتے ہیں پھر اسی کے مطابق القیامت کے روز اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے تو مسلمانوں یہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دے رکھی ہے یہ عظیم جو اللہ نے ہمیں توفہ دے رکھا ہے اس زندگی سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے تنگی ہو پریشانی ہو مصیبت ہو غمی ہو خوشی ہو ہر حال میں رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے عبادتوں میں اپنا وقت گزارنا چاہیے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے اگر خوشی آ جائے رب العالمین کا شبر آدھا مصیبت اور تکلیف آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے شریعت کی یہی تعلق ہے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر کبھی انسان کو مصیبتیں آ گئی ہیں تکلیفیں آ گئی ہیں پریشانیاں آ گئی ہیں تو مسلمانوں جو تمہارے خیر رکھا ہیں جو تمہارے محسن ہیں جو تمہارے لئے ہمدرد ہیں تم ان سے اپنی مصیبتوں کا تکلیفوں کا ذکر کرو انشاءاللہ وہ تمہاری پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو ان اللہ معصابرین انشاءاللہ تمہارے اس صبر پر اللہ کی طرف رجوع کرنے پر اللہ پر یقین رکھنے پر انشاءاللہ تمہیں عجر عزیز ملے گا تمہاری آخرت کی زندگی بنے گی اگر تم نے اس دنیا کی زندگی سے مایوس ہو پریشانیوں سے مایوس ہو کر مصیبتوں سے مایوس ہو کر خودکشی کر لی ہے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا ہے تو مسلمانوں سمجھو سمجھو تم رب کے نافرمان شمار ہو تم مجرم شمار ہو تم گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے شمار ہو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُ کہ لوگو تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کر اپنے آپ کو خود تباہ نہ کرو اپنی جانوں کو خود ختم نہ کرو مفتی عزم 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 ذہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور وہ بھی جہنم کے اندر ذہر سے خود کو ہلاک کرتا رہے گا اورہ ہمیشہ اس تکلیف میں مبتلہ رہے گا آگے فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے آپ کو لوہے کے کسی 뛰ار سے ہلاک کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور وہ جہنم کے اندر اپنے ہاتھ میں ہتیار لے کر مسلسل اپنے پیٹ کے اندر مار مار کر خود کو ہلاک کرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں مبتلا رہے گا بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے خودکشی کرنے والے نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کیا چاہے سمندر میں کود کر کے خودکشی کی ہو چاہے فانسی کے فندے پر لٹک کر کے خودکشی کی ہو چاہے رسی کو گلے میں ڈال کر خودکشی کی ہو چاہے اپنے آپ کو ہتھیار سے تباہ کیا ہو کسی اونچی جگہ سے گر کر کیا ہے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہو آگ میں جل کر ہلاک کیا ہو یا کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو اگر ہلاک کیا ہے تو مسلمانوں جہنم کے اندر اسی طریقے سے وہ بندہ عذاب کے اندر مبتلا رہے گا اس لیے خودکشی کرنے سے پہلے ذرا بیٹھو اگر تمہارا نفس مجبور کرتا ہے تنہائی میں بیٹھو بیٹھو ہزار مرتبہ سوچو سوچو اپنے نفس کو مخاطب کرو اے ظالم نفس اگر تم نے اس دنیا کی معمولی سے تکلیف کو برداشت نہیں کیا تو آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور جہنم کی آگ جہنم کی تکالیف جہنم کی مصیوتیں جہنم کی پریشانیاں تو کیسے برداشت کر پائے گا مسلمانوں خودکشی کرنے سے پہلے سوچو سوچو حیث عمر رضی اللہ انہوں کی اس نصیحت کو سامنے رکھو رب العالمین کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے تمہیں جواب دینا ہوگا اگر تم نے خودکشی کر لیا اپنی زندگی کو ختم کر لیا سمجھو تمہیں جہنم کی اندر سزائیں ملنی ہے اس لئے مسلمانوں صبر کرو مصیبتوں سے مقابلہ کر ہمتِ ناہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں دور کریں گے تمہاری پریشانیاں دور کریں گے اللہ رب العزت سے مانگو وہ بڑی قدرت والا ہے وہ بڑا رحمان ہے وہ بڑا رحیم ہے وہ بڑا غفار ہے تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر کے تمہیں آمن کی زندگی عطا کر گا چین کی زندگی عطا کر گا سکون کی زندگی عطا کرے گا اور ایک بات اپنے ذہن میں بیٹھا لو یہ دنیا کی زندگی ہے دنیا کی زندگی کا نام ہی ہے گم اور خوشی اس زندگی کے اندر کبھی انسان گم میں مبتلا ہوتا ہے کبھی خوشی میں مبتلا ہوتا ہے آج کوئی مالدار ہے تو آج کل وہی بندہ فقیر ہو جاتا ہے آج کوئی فقیر ہے کل وہی بندہ کیا ہے مالدار ہو جاتا ہے آج کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کل وہی خوشی میں مبتلا ہو جاتا ہے راحت میں مبتلا ہو جاتا ہے آج کوئی بیمار ہے کل وہی صحتیاب ہو جاتا ہے تو یہ تو دنیا کی زندگی کا ایک تجربہ ہے ہمیں مصیبتوں سے گھبرانا نہیں ہے مصیبتوں سے مایوس نہیں ہونا ہے زندگی سے مایوس ہو کر اس کو ختم نہیں کرنا ہے ہمیں تو مصیبت آئے اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ سے مدد ماما اور جہاں تک ہو سکے تدبیریں اختیار کریں گے بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں گے اور اگر خوشی آئے ہم اللہ کا شکر آجا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ کا شکر آجا کریں گے